نمسکار نیوز نیشن پر اوکیناوہ پریزنٹ سندوستان کا سپنا ورلڈ کپ اپنا ان ایسوسییشن ویڈ پرنگل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شراغ سکھیجا ورلڈ کپ دو ہزار تئیس اب اپنے انجام پر پہنچنے والا ہے صرف ایک مقابلہ بچا ہے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کا فائنل یہ میچ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا جائے گا انیس نومبر یعنی گی رویوار کو دوپر دو بجے سے یہ میچ شروع ہو جائے گا اور جگہ ہوگی احمداباد احمداباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم گوا بنے گا ایک بار پھر سے کون جیتے گا یہ ورلڈ کپ پانچ بار کی ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا دو بار کی ورلڈ چیمپئن ہوگی سامنے انڈیا اور انڈیا نے اس سے پہلے دو ہزار گیارہ میں ورلڈ کپ جیتا تھا اپنے گھر میں اس ویڈیو میں بات کریں گے پچ کے بارے میں کیا آخر احمداباد کی پچ کسے مدد کرے گی کیا بلے بازو کے لیے انکول رہے گی گند بازو میں کیا سپنرز کی مدد کرے گی یا پھر تیز گند بازو کی مدد کرے گی کیسا ہے پچ کا مجاز بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے بعد بات کریں گے دونوں ٹیموں کی سنبھاوت پلائنگ الیون کے بارے میں آخر انڈیا کچھ بدلاب کر سکتا ہے کیا پچھ کو دیکھتے ہوئے ٹیم میں کچھ بدلاب ہو سکتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کس گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ اتر سکتی ہے جانیں گے سمبھاویت پلائنگ 11 میں اس کے بعد بات کریں گے دونوں ٹیموں کے بیچ head to head records کی کہ آخر جب جب آسٹریلیا اور انڈیا آمنے سامنے رہی ہے تب تب کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا ہے اس ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے موسم کی کہ آخر احمدہ باد کا موسم کہیں دگا تو نہیں دے دے گا بارش تو نہیں آ جائے گی کیا اس مقابلے کے ریزرف ڈے ہے ریزرف ڈے ہے یا نہیں اس پر بھی بات چیت کریں گے اس کے بعد بات کریں گے اب تک دونوں ٹیموں کے اس ورلڈ کپ میں سفر کی road to final کیا ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے اور بات کریں گے یہاں پر دونوں ٹیموں کے مجبوط پکش کیا ہے اور دونوں ٹیموں کی کمزوریاں کیا ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے سب سے پہلے احمد آباد کا نریندر موہدی سٹیڈیوم ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کے بیٹنے کی کشمتہ والا یہ سٹیڈیوم بڑا میدان ہے پچھ کا مجاز کیا ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں پچھ ریپورٹ پر انیس نومبر کو وشو کپ کا فائنل مقابلہ احمد آباد کے نریندر موہدی سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا یہاں کے پچھ بھی بات کریں تو یہ بلے بازو کے لیے کافی اچھی ثابت ہوتی ہے گراؤنڈ بڑا ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کافی زیادہ رنز بنتے ہیں گند بازو کی بات کریں تو یہاں پر ان کے لیے پرستیتیاں ملی جولی رہتی ہیں ایسے میں ہونے والے فائنل مقابلے میں ایک بڑا سکور بن سکتا ہے شروعات میں تیز گند بازو کو مدد ملے گی اور میدان بڑا ہونے کی وجہ سے بعد میں سپینرز کو بھی فائدہ ہوگا ٹاؤس جیت کر یہاں ٹیم پہلے گند بازی کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے بڑا میدان ہے سپینرز کو یہاں پر فائدہ ہوگا ایک طرف ایڈم زیمپا گلینڈ میکسویل ہوں گے دوسری طرف ہوں گے کلدی پیادب اور روینڈر جڈے جا یہ جو نیک ٹو نیک فائٹ ہونے والی ہے یہ ہوگی کافی زیادہ دلچسپ اس کے علاوہ کیا کچھ بدلاف دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیا پچھ کو دیکھتے ہوئے دونوں ٹیموں میں پلینگ لیون میں کچھ نہ کچھ بدلاف ہیں یا نہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں دونوں ٹیموں کی سنبھاوت پلینگ لیون پر سب سے والے ٹیم انڈیا کی بات کریں تو کپتان روحید شرمہ شبمن کی لوپنی کرتے ہوئے ان نظر آئیں گے اس کے بعد براٹ کولی شرہ سیئر کے الراہل سورے کمار یادب آپ کو کھیلتے ہوئے ان نظر آ سکتے ہیں روین رجڈے جا محمد شمی جسپرید بومرہ کلدیپ یادب اور محمد سراج حالکہ یہ ٹیم آپ کو انچینج نظر آ سکتی ہے لیکن یہاں پر ایک بدلاف کی گنجائش بھی شاید ہو جائے شاید سورے کمار یادب کی جگہ آپ کو روی چندر نشون کھیلتے ہوئے ان نظر آ جائیں کیونکہ سپنرز کو یہ وکیٹ مدد دیتی ہے ایسے میں چھٹا گیند بازی وکلپ بھی آپ کے پاس ہو جائے گا اور بلے بازی بھی ٹھیک ٹاک کر لیتے ہیں روی چندر نشون اب بات اگر کریں آسٹریلیا کی سمبھاوت پلینگ 11 کے بارے میں ڈیویڈ وارنر، ٹریویس ہیڈ، مچل مارش، سٹیو سمیت، مار نسلہ بوشین جوش انگلیس، گلین میکسویل، مچل سٹارک، پیٹ کمینز، ایڈم زیمپا اور جوش شیزل ووڈ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے سمبھاوت پلینگ 11 پر بات کی آپ کو بتایا کہ انڈیا میں ایک چینج ہو سکتا ہے حالانکہ وننگ کامبینیشن کے ساتھ لگا تھا ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے نیدلینڈز والے مقابلے میں بھی انہوں نے اپنی ٹیم میں کوئی بدلاب نہیں کیا تھا امید کم ہے لیکن پھر بھی تھوڑے سی یہاں پر چانسز بنتے ہیں کہ روی چندر نشوین آپ کو اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر آئے اب ہم نے بات کلی پچ اور سمبھاوت پلینگ 11 کی اب بات کرتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز ہی کہ آکر جب جب یہ دونوں ٹیمیں اوڈی آئی کرکٹ میں آمنے سامنے ہوئی ہیں تب تب کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا ہے ایک نظر ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز پر بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ اب تک کل 150 ونڈے مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں سے 83 مقابلے آسٹریلیا نے جیتے ہیں بھارت نے 57 مقابلے جیتے ہیں اور 10 مقابلوں کا کوئی نتیجہ نہیں آ پایا ہے اب اگر بات کریں ہیڈا بات کے موسم کی تو کرکٹ فینس کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ بارش آنے کی کوئی بھی آشنکہ یہاں پر ہے نہیں کچھ پریڈکشن ضرور ہے 5 سے 10 فیصدی لیکن جب اتنی پریڈکشن ہوتی ہے تو بارش آتی نہیں ہے یعنی کی ہمیں 19 تاریک کو ہی پورا میچ دیکھنے کو مل جائے گا 100 آورز کا 50 آور انڈیا 50 آور آسٹریلیا بارش میچ میں کھلل نہیں ڈالے گی اور اگر بارش آ بھی جاتی ہے میچ 19 کو پورا نہیں بھی ہوتا ہے تو 20 نومبر کو ریزرگ ڈے بھی ہے جہاں پر میچ رکے گا وہی سے میچ شروع ہو جائے گا اور ریزرگ ڈے پر میچ کھیلتے ہوئے دونوں ٹیم میں نظر آئیں گی اب اگر بات کریں لیگ سٹیج میں جب انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میچ ہوا تھا تب کیا کچھ دیکھنے کو ملا تھا آسٹریلیا نے پہلے بلے بازی کی تھی چننہی کے میدان پر جہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم 199 رن ہی بنا پائی تھی اس کے بعد ٹیم انڈیا جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو شروعات بہدی خراب رہی رویت شرما عشان کشن اور شریع سیر تینوں کا وکٹ جلدی گر گیا صرف دو رن پر ٹیم انڈیا کے تین وکٹ گر چکے تھے لیکن اس کے بعد ورات کھولی اور کیل راہل نے پاری کو سنبھالا کیل راہل نے 97 رنوں کی پاری کھیلی اور ٹیم انڈیا اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی اسی طریقے سے انڈیا نے اپنے پہلے یہ لیگ مقابلے میں آسٹریلیا کو ہراد یادہ چیننہی کے میدان پر لیکن یہاں پر پرستیتیاں الگ ہیں تب آسٹریلیا کے کافی سارے کھلاڑی آؤٹو فارم نظر آ رہے تھے لیکن اب آسٹریلیا کی ٹیم ایک بیٹر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے بات کریں اگر روڈ ٹو دا فائنل اب تک کیسا رہا ہے دونوں ٹیموں کا پدرشن سب سے پہلے بھارت کی بات کر لیتے ہیں بھارت کی بات کریں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں دس کے دس میں جیت حاصل کیا سب سے پہلے آسٹریلیا کو ہر آیا چھے وکیٹ سے افغانستان کو آٹھ وکیٹ سے پاکستان کو سات وکیٹ سے بانگلہ دیش کو سات وکیٹ سے نیوزیلینڈ کو چار وکیٹ سے ہر آیا انگلینڈ کو سو رنوں سے ہر آیا شریلنکہ کو تین سو دو رنوں سے ہر آیا ساؤت افریقہ کو دو سو تیرالیس رنوں سے ہر آیا نیدرلینڈز کو ایک سو ساٹھ رنوں سے ہر آیا اور سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ستر رنوں سے ٹیم انڈیا نے ہرایا ہے یہ صرف ڈومیننس نہیں ہے یہ بہت تگڑی ڈومیننس ہے آپ دیکھیں گے ہر جو جیت ہے بڑی جیت آئی ہے کلوز مقابلے بہت کم آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے آسٹریلیا کی بات کریں بھارت کے خلاف چھے وکٹ سے آر کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا ساؤتھ افریقہ نے 134 رنوں سے ہرا دیا اس ٹیم نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا شرلنکہ کو ہرایا پانچ وکٹ سے پاکستان کو 62 رنوں سے نیدلینڈس کو 309 رنوں سے ہرایا نیوزی لینڈ کو پانچ رنوں سے ہرایا انگلینڈ کو 33 رنوں سے ہرایا افغانستان کو تین وکٹ سے ہرایا بانگلدیش کو آٹھ وکٹ سے ہرایا اور ساؤتھ افریقہ کو سیمی فائنل میں تین وکٹ سے یہ ٹیم پٹکنی دے چکی ہے تو بات ہو گئی روڈ ٹو دہ فائنل کی کس طریقے سے دونوں ٹیمیں پہنچی ہیں اب بات کریں یہاں پر دونوں ٹیموں کے مجبوط پکش کیا ہے اور کمزور کڑیا کیا ہے سب سے پہلے بھارت کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو کمزور کڑیاں بہت کم نظر آئیں گی یا ناکے ماتر ہی نظر آئیں گی کیونکہ انڈیا نے سارے میچز جیتے ہیں ڈومیننس کے ساتھ جیتے ہیں بلے بازی اس ٹیم کی شاندار ہے اور گیند بازی اس سے بھی جاندار ہے کیونکہ اوپر سے روحید شرمہ جو سٹارٹ دیتے ہیں اس ٹیم کے لیے سب سے زیادہ ایفیکٹیب حالانکہ جب آپ بعد میں سکور کارڈز دیکھیں گے ورلڈ کپ کے میچز کی تو روحید شرمہ آپ کو 47 رن 48 رن 60 رن 70 رن دیکھیں گے لیکن جو رول روحید شرمہ پلے کر رہے ہیں سٹارٹ دے رہے ہیں ایک پلیٹ فورم سیٹ کر رہے ہیں کمال کی بلے بازی شبمنگل ان کا اچھا ساتھ دیتے ہیں روحید کی آؤٹ ہونے کے بعد شبمنگل ایکسلریٹ کرتے ہیں پھر ورات کھولی پر دباب نہیں آتا ہے شرے سیر شاندار فارم میں دو شہ تک لگا چکے ہیں ورات کھولی تین شہ تک لگا چکے ہیں کہ یہ راہو کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں انڈیا کا ٹاپ آرڈر شاندار ہے میڈل آرڈر جاندار ہے لیکن جو لور میڈل آرڈر ہے وہاں پر تھوڑی سمسیہ ہے رویندر جڈیجہ سورے کماری آدب سمسیہ نہیں کہوں گا لیکن ابھی اتنا زیادہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ نہیں ہیں ابھی اتنی زیادہ بلے بازی آئی نہیں ہے انڈر پریشر کیا یہ کھلاڑی بلے بازی کر پائیں گے تھوڑا سا سنشہ ضرور ہے اور جو دوسری کمی ٹیم انڈیا میں نظر آتی ہے چھٹا گیندبازی وکل کسی بھی گیندباز کا آف ڈے ہوتا ہے یا تھوڑی انجری ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے گیندباز کو میدان سے باہر جانا پڑتا ہے ایسی ستی میں آپ کے پاس چھٹا گیندباز ہے نہیں وہ تھوڑی سی آپ کو ضرور کمزوری نظر آئے گی اس کے علاوہ تیز گیندبازی کی بات کریں بھار اس تیز گیندبازی میں آپ کو نظر آئے گی محمد شمی سب سے بڑے فیکٹر لیڈنگ وکٹ ٹیکر تیز رکیٹ لے چکے ہیں اس ورلڈ کپ میں اس کے علاوہ سراج اور جسپیت گمرا نے بھی کمال کی گیندبازی کی ہے اور سپینڈ ڈیپارٹمنٹ نے بھی باکمال کام کیا ہے روینڈ رجڈے جا اور کلدی پیادو شاندار گیندبازی کر رہے ہیں تو ٹیم انڈیا اس میچ کو جیتنے کے لیے تھوڑی سی میں مانوں گا زیادہ فیوریٹس رہے گی لیکن آسٹریلیا ناک آؤٹس میں اور فائنلز میں بہت اچھا پرکوام کرتی ہے ان سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہوگی آسٹریلیا کی بات کریں تو یہاں پر جو میڈل آرڈر ہے وہ تھوڑا سا انسطولت نظر آتا ہے ٹاپ آرڈر اچھا ہے ٹریویس ہیڈ رنز بنا دیتے ہیں ڈیویڈ وارنر کمال کی فارم میں چل رہے ہیں میچل ماش اچھے خاصے رن بنا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد سمجھتے ہیں سٹیو سمیت اس بار اس ورلڈ کپ میں ان کا بلہ نہیں چلا ہے ماننا سلب اشین اتنا زیادہ خاص پردرشن رہا نہیں ہے جوش انگلس بھروسہ ٹیم کو ان پر ہوگا نہیں تین ایسے کھلاری ہیں جو ویک لنکس ہیں ان کی ویکٹس آپ کو جلدی مل سکتی ہیں اگر آپ کوشش کرے دباب بنائے تو اس کے بعد میکسویل سے آپ کو سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس طریقی کی پاری انہوں نے افغانستان کے خلاف کھلی سب سے بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں سپن ڈپارٹمنٹ میں ایڈم زیمپا محمد شمی کے بعد لیڈنگ ویکٹ ایکر وہی ہیں بائیس ویکٹ ایڈم زیمپا کے نام اس ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں رہے ہیں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بچنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جوش شیزل ووڈ پیٹ کمینز تیز گیند بازی میں اتنے زیادہ آپ کو ایفیکٹی شاید نظر نہ آئے جوش شیزل ووڈ شروعات میں ضرور بہت شاندار گیند بازی کرتے ہیں بعد کے اوورز میں کچھ آپ ریلیکس لے سکتے ہیں تو یہ ہے لیکھا جھوکا سب سے پہلے پچھ کی بات کی سرماویت پلینگ 11 آپ کو بتائی ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈ اور موسم کا حال بتایا کیسے ٹونو ٹی میں فائنل پہنچی ہیں یہ بتایا اور انت میں بات کی مجبوط پکش اور کمزور کڑیاں کیا ہیں یہ سب جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا اپنا تیسرا ورلڈ کپ ٹائٹل اٹھا رہا ہے یا پھر آسٹریلیا چھٹی بار ورلڈ چیمپین بننے والی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے کیونکہ یہاں پر اوکیناوہ پریزنٹ سندوستان کا سپنا ورلڈ کپ اپنا ان ایسوسییشن وید پرینگل ابھی بھی جاری ہے بہت بہت شکریہ